اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا بہت بلکل ٹھیک تھاک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک تھاک ہوں گے روزے رکھ رہے ہوں گے کیسے جا رہا ہے آپ کا رمضان کومنٹس میں ضرور لکھے گا تو دوستو رمضان کی مصروفیت کے باعث میں بیچ میں جو ہے اپنا ولوگ ایڈٹ نہیں کر پا رہی اور کچھ روزہ رکھنے کی وجہ سے کئی طرح روزہ اتنا لگ رہا ہوتا ہے نا تو وائس آور بھی نہیں کیا جاتا تو وائرال آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں دیسی کی بنانے کی ریسپی جو کہ سسٹر کی ریکویسٹ پر میں بنا رہی ہوں اس کے جو ریسپی اب میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں پہلے میں نے آپ کو صرف دکھایا تھا ایک ولوگ میں کہ میں نے یہ دیسی کی بنایا تھا لیکن آج میں آپ کو تھوڑا سا طریقہ اس کا بطا دوں کی جو کہ سیمپل سا ہے ہو سکتے باز لوگ کو یہ طریقہ نہ بھی پسند آئے لیکن ہمیں تو اس طریقے سے مل جاتا ہے دیسی گھی تو ہم بنا لیتے ہیں جس کو سوٹ کرتا ہے وہ بنا لے تو اب میں نے یہاں پہ لیا ہے بٹر ڈیفرنٹ کمپنیز کا میں نے یہاں پہ بٹر لیا ہے اور میرے پاس کچھ لیفٹ آور بٹر گھر میں بھی پڑا ہوا تھا تو وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا تھا اچھا بٹر کے بارے میں کچھ لوگ کا یہ کنسپٹر کہ شاید اس کے اندر الکوہول ہوتی ہے الکوہول کا بٹر میں کوئی کام نہیں ہے اور ویسے بھی الکوہول جس چیز میں ڈال جاتی ہے اس کی ایک عجیب سے سمیل ہوتی ہے جو کہ چکھنے میں یا یوز کرنے میں یا سونگنے میں پتا لگ جاتی ہے لیکن میں نے اس کی جو ڈسکرپشن دیکھی تھی اور انٹرنیٹ پہ بھی اس کو سرچ کیا تھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بٹر جو ہے صرف کریم سے بنایا گیا ہے سویٹ اور سوار کریم سے اس کے علاوہ اس کے اندروں کوئی چیز نہیں ہے تو اگر کسی کا اس بارے میں کوئی شک ہو تو وہ دور ہو جائے تو یہاں پہ میں نے بٹر رکھا ہے جی ملٹ کرنے کے لیے اور پہلے میں لو فلم پہ اس کو ملٹ کروں گی تاکہ اچھا دیکھے سے یہ ملٹ ہو جائے اور جب ملٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کی جھاگ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ ہمیں نہیں جائے تو اس ٹیچ پر ہم اس کو تھوڑا سا ہائی ہیٹ پر ہم اس کو کوک کریں گے تاکہ اس کے جو جھاگ ہے اچھا دیکھے سے اوپر آجے اور اس کے بعد جو ہم اس کی جھاگ ہے اس کو ریموو کر لیں گے یہ ہمیں نہیں چاہیے اور اس کے بعد جو بوٹم پہ کریم رہ جاتی ہے وہ کوک ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کوک ہونے دیں گے مزید کچھ دیر کے لیے یہاں تک کہ اس کا جو بوٹم ہے وہ لائٹ براؤن ہونا شروع ہو جائے تو میں نے یہاں پہ کر لیا اس کی جھاگ ریموو اور اب یہ کوک ہوگا اور ابھی میں آپ کو دکھانے لگی ہوں کہ اس طریقے سے اس کا جو بوٹم ہے براؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جب یہ سٹیج آجائے گی تو ہم نے اس کی ہیٹ بند کر دینی ہے اس کو ہم چھان لیں گے کسی سیل سے یا پھر کسی ململ کے کپڑے سے ململ کا کپڑا زیادہ بہتر رہتا ہے کیونکہ جو جاگ ہے وہ پھر دیسگی کے اندر شامل نہیں ہوتی اور یہ ایک سیمپل سا طریقہ ہے دیسگی بنانے کا اور اس دیسگی میں تھوڑی سی سمیل کے علاوہ بلکل بھی سمیل نہیں ہوتی جیسے کہ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی کئی دفعہ بہت تیز سمیل ہوتی ہے دیسگی کی تو اس گھی میں بلکل بھی سمیل نہیں ہوتی اس کو گھر میں آپ بے شک ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے گا تو ہمیں اس طریقے سے مل جاتا ہے کلیر دیسی کھی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور سب سے اچھی بات جو اس دیسگی کی ہے کہ جب بھی آپ پراتھے بناتے ہیں صبح کے ٹائم تو پراتھا جو ہے وہ جلتا نہیں ہے اوئل جو ہے وہ جو ایک برن ہو جاتا ہے یا دھوما آتا ہے تو وہ پھر جلتا نہیں ہے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی شکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی لگتی ہے کتنا اچھا اس کا کلر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو گھروں میں وہ سینسر لگے ہوتے ہیں ہیٹ سینسر فائر الارم وغیرہ تو وہ پھر دھومے سے کافی جلدی بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور صبح کے ٹائم اگر سہری کے ٹائم بجے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے تو اس لئے دیسی گھی جو ہے صبح کے ٹائم استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ سیمپل سی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کے علاوہ میری رمضان کی باقی کافی مصروفیاں تھے اور گھر کے کام تو زائرہ خود ہی کرنے ہوتے ہیں تو وہ چلتے رہتے ہیں اس کے علاوہ میری پیاری شہزادیوں آج آپ کے لئے میں تھوڑا سا آپ کو شیئر کرنے لگی ہوں کہ میں کس طریقے سے اپنے کپڑے جو ہے کاٹتی ہوں اس کو سٹیچ کرتی ہوں اس میں سٹیچنگ کا تو میں آپ کو نہیں دکھا رہی لیکن میں یہاں پہ آفیا کا میری بیٹی کا جو ایک سوٹ ہے وہ میں کاٹ کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ میں کوئی اتنی پروفیشنل ٹیلر نہیں ہوں میں نے بس ہلکا پھلکا سیکھا ہوا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ جو بھی ٹراؤزر میں نے کٹنا ہوں اپنا کٹنا ہوں یا پھر آفیا کا تو میں اس ہی ٹراؤزر کو جو سائز مجھے چاہیے ہوتا ہے اس کو پھر میں کپڑے کے اوپر سریکہ سے بچھا لیتی ہوں اور اس کے بعد تھوڑی سی جو اگر آگے پیچھے اس کی تھوڑی کٹنگ کرنی ہوں مثال کہ اگر پائنچہ کھلا کرنا ہے یا تن کرنا ہے تو پھر میں اس سریکہ سے کٹ لیتی ہوں اور اس سب سے ایزی طریقہ ہے تو بارال یہاں پہ میں بنا رہی تھی پلازو اس کی لینڈھ میں نے ٹوٹل لینڈھ تیار میں نے رکھنی تھی تھرٹی ایٹ تو اس حساب سے میں نے فورٹی انچیز اس کی ٹوٹل لینڈھ لی ہے تاکہ جو اوپر سے اور نیچے سے تھوڑا بہت فولڈ ہوتا ہے وہ ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کا جو میں نے نیچے سے بوٹم رکھا ہے وہ چودہ انچ رکھا ہے اور یہ کافی اچھی چیز مجھے تیمو سے مل گی تھی یہ جو ٹیلر سکیل ہوتے ہیں تو اس سے بھی کافی ہلپ ہو جاتی ہے تھوڑی بہت جو بھی کٹنگ کرنے کے لیے یا پھر میرمنٹس لینے کے لیے تو اس لیکے سے بس میں اس کو کٹ لیتی ہوں اور اگر دوسرا جیسے کہ سگرٹ پرنٹس ہوتی ہے تو وہ بھی اسے کیسے کٹ جاتی ہے اس میں کوئی ایکسٹرا کٹنگ کرنے کی یہاں سے انچز اتنے لو وہاں سے انچز اتنے لو وہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کے بعد میں نے کٹی تھی کمیز اور کمیز بھی جو بازو ہے اس کو میں نے سیمپل طریقے سے کٹا ہے نائن انچز اس کا میں نے کندہ کٹا ہے اور اس کے علاوہ جو کمیز کا فرنٹ تھا وہ فرنٹ و بیک کافی سیمپل تھا اس کا جو صرف فرنٹ ہے اس پہ تھوڑا سی ڈیزائننگ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں کروں گی تو اس طریقے سے پھر میں نے سائٹ کا جو پینل ہے اس پہ نشان لگایا تھا اس کو پہلے میں نے اس طریقے سے ذرا سیٹ کر لیا تھا اور اس کو سی لیا تھا اور سینے کی میں نے اس میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا ہے کیونکہ بہت لمبا پروسس تھا میرا کافی اس پر ٹائم لگا تھا تو اس لیے اس طریقے سے میں نے اس کی جو بیلٹ ہے وہ بھی بنا لی تھی اور کھلا اچھا خاصا کھلا جو یہ پلازو ہے یہ سیل گیا تھا اور اچھا سیل گیا تھا سیمپل سا اور اس کے علاوہ جو کمیز ہیں وہ بھی میں نے سی لی تھی اور یہ ویسے سمال سائز ہے لیکن سمال میں جو فری سائز ہوتا ہے وہ میں نے اس کی جو کٹنگ سٹیچنگ وہ کی ہے تو سائیڈ کے جو سائیڈ والا جو جیزائن وہ بھی کافی اچھا لگ رہا تھا اور بازو بھی اس کے میں نے کھولے رکھے تھے اور جو گلا ہے وہ میں نے بین مارا رکھا تھا اچھا اس کا جو بین ہے وہ جو بازو سے کپڑا کٹا تھا بچ گیا تھا اس پر سے میں نے پیسز کچھ کچھ کٹ کے تو اس طریقے سے میں نے ایک پٹی سے تیار کی تھی وہ پھر میں نے لگا لی تھی اس پہ اور آگے پھر میں نے تھوڑے ٹیچ پٹن لگا لیا تھے دو ٹیچ پٹن لگیا تھے اور اس طریقے سے کمیس ہے یہ ریڈی ہوگی تھی اور اس کا جو فیسنگ ہے وہ بھی میں نے سیم کپڑے سے کر لی تھی تو اس طرح کہ جیس سیمپل سیمپل سی کام میں کرتی ہوں کوئی اتنا ہیوی یا ہائی فائی یا لیسل اس سے لگا کے میرے سے بہرحال نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں جی اس سوٹ کی سے لک اور پہنا وہ بھی کافی اچھا لگ رہا تھا اور سیمپل سا سوٹ بن کے تیار ہو گیا اچھا یہ کپڑا یہ خدر کا ہے میں آپ کو بتانا بھول گی تھی تو امید کرتی ہوں نورمالی تو لینے کی شوال بھی لی جا سکتے اس کے ساتھ اس کے علاو آج میں نے گھر میں بنایا تھا گاجے کا حلوہ اور آلو اور چکن کا سالن تو گاجے کا حلوہ اگر اس کی ریسپی آپ نے دیکھنی ہو تو میں نیچے کمنٹ باکس میں اس سکرپشن باکس میں اس لنک کنڈنس ملک ڈالا تھا اور اس کے بعد اس کو اور کک کر کے اس کے اندر میں نے کٹے بادام ڈالے ہیں اور اس کے اوپر کھوئے والا لک دینے کے لیے میں اس پہ جو ڈرائی ملک پاورڈر ہوتا ہے وہ میں اس میں یوز کیا تھا اچھا ڈرائی ملک پاورڈر جو جب گاجر کھانے کے لیے ریڈی ہوتا ہے تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو میرا یہ والا بلوگ اچھا لگا ہوگا ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اپنی دعا میں خاص پر یاد رکھ گا اور ہمیشہ ہل دکھائیے اور خوش رہیے اور خوش رکھ تو ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں سب تک اللہ حافظ